سوال ہے رتنگری سے آئیشہ صاحبہ کا کہ یہ آخرت کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں کہ آخرت میں جوڑیاں کس طرح سے بنائی جائیں گی ہم تو یہ کہتے ہیں ہم تو یہ مانتے ہیں جیسے کہ گزشتہ مرتبہ میں ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح ہمارے نزدیک تو عبادت ہے تو لہٰذا یہ عبادت ایسی ہے جو دنیا سے چل کر آخرت تک اور آخرت سے لے کر جنت تک اور جنت سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک یہ عبادت چلتی رہتی ہے اس لئے کہ حدیث پاک میں ہمیں یہ بات ملتی ہے قرآن پاک میں بھی اس کا اشارہ ملتا ہے کہ ہم جنت عدن میں ان کو داخل کر دیں گے اور ان کے والدین ان کی بیویاں ان کے بچوں میں سے جو صالح ہوں گے یعنی ایمان والے ہوں گے ہم ان کے ساتھ ساتھ ان کے اگرچہ ان کے آمال میں کوتائیاں ہوں گی لیکن ایمان کی برکت سے اور ان کے باپ بیٹے یا شوہر کی نیکی اور تقویے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں داخل کر دیں گے تو پتہ یہ چلا کہ دنیا میں جو جوڑے ہیں یہ آخرت میں بھی جوڑے رہیں گے لیکن اگر دنیا میں اگر کسی وجہ سے جدائی ہو گئی ہے طلاق ہو گئی ہے یا خلا ہو گیا ہے اس طرح کے معاملات پیش آ گئے ہیں تو پھر جو ہے ظاہر ہے کہ جو یہاں پر جوڑا نہیں رہ سکا وہ آخرت میں بھی جوڑا باقی نہیں رہے گا اسی طرح اسی سے ملتا جلتی ایک بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو عورتیں جنہوں نے نکاح ہی نہیں کیا اس طرح کی بہت ساری عورتیں ہیں یا جن کا نکاح ہی نہیں ہوا جیسے حضرت مریم صلی اللہ علیہ السلام تو ان کا کیا ہوگا تو ان کے لیے جنت میں جوڑے منتخب کر دیے جائیں گے جیسے حضرت مریم کا جوڑا ہوگا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو لہذا ان کے لیے اللہ کی طرف سے جوڑے متعین کر دیے جائیں گے اور پھر ایک اسی سے ایک ملتی جلتی بات یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور اس کے بعد اس خاتون نے اس عورت نے کسی دوسرے شوہر سے نکاح کیا ہے جیسے صحابیات میں ہمیں بہت سارے واقعات ملتے ہیں تو اس سلسلے میں یہ ہے ظاہرے کے روایات میں بہت صاف بات تو نہیں ملتی ہے البتہ یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ آخری شوہر کے ساتھ ان کا جوڑا جنت میں رہے گا یا پھر یہ کہ ان کو دونوں شوہروں میں سے اختیار دیا جائے گا آپ جس کے ساتھ جنت میں رہنا چاہیں جس کے ساتھ زیادہ کمفرٹبل ہے ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ رکھیں گے تو سوال پر یہ آتے ہیں اگر دنیا میں کسی کا ڈیووس ہو چکا ہے جدائیگی ہوئی ہے تو ظاہرے کے جنت میں وہ ساتھ نہیں رہیں گے